اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیر آپ یہاں سے ہوگے چلیے ہم لوگ اپنا یہ ٹاپک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے گریڈ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک طرح سے یہ پزل ہے اس سے بچوں میں کیوریسٹی پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ نئے ورڈز تلاش کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا ورڈ پزل ہے ورڈ پزل are puzzles to increase curiosity of students and help to increase vocabulary اور vocabulary کو increase کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ نے اگر اس طرح کی activities کی ہے تو آپ کو اس کے ذریعے سے نئے ورڈز پتا چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ہم اس پر کچھ questions solve کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے سمجھ میں آئے پہلا question دیکھئے find out any two names of days from the following and choose correct alternative کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہاں پر two names of days ہم کو اس میں سے select کرنا ہے کون کون سے رہے گے وہ یہاں دیکھنا ہے ہم نے تو اس کا ایک طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے try کرنا ہے اس کو اب یہاں کون کون سے دین دیئے ہوئے پہلے یہ دیکھ لیجئے کون کون سے دین دیئے ہوئے monday tuesday monday sunday sunday friday اور saturday friday ٹھیک ہے میں یہاں touch کیا اب ہم یہاں تراز کریں گے تو ہم کو دیکھو یہاں monday دیکھ گیا ٹھیک ہے کیا دیکھ گیا ہم کو monday اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ sunday friday والے دون option cut ٹھیک ہے اب ہم کو ان دونوں option میں سے ہمارا کوئی ایک جواب ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ہمارا option رہے گا تو اس میں جب ہم تلاش کریں گے ہاں یہاں سے دوسرا بھی ہم کو مل گیا sunday تو اس کا مطلب یہ ہے کہ option نمبر تین ہمارا رہے گا یہ اوپر والا بھی کٹ ٹھیک ہے دو option پر آگے اس سے آسا نہیں ہو جاتی تو اسی طرح سے آپ نے معلوم کرنا ہے یہ طریقے کو ہی follow کرے آپ اس کو دیکھئے find out any two adjectives from the following and choose the correct alternatives تو یہاں پر ہم کو جو ہے یہ جو adjectives دیے ہوئے ہیں چاروں جو alternatives ہیں ہمارے پاس میں یہ چاروں بھی adjectives ہیں تو adjectives ہم کو two adjectives find out کرنا ہے اس grade میں سے ٹھیک ہے کیسے کریں گے تو میں نے آپ کو ابھی ایک طریقہ بتایا اس سے ہی ہم کو دیکھنا ہے تو اس سے option cut ہو جاتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے تو اب دیکھو یہاں پر bright یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں bright بن رہا ہے کیا بن رہا ہے bright اب bright یہاں نہیں ہے اس لئے یہ cut یہاں بھی نہیں ہے اس لئے یہ cut اب دو option بچے صرف ایک best اور bright اور ایک bright اب ہم نے چونکہ یہ b اور b سے شروع ہو رہے تو ہم نے b تلاش کرنا ہے سب میں تو b سے اگر ہمارا ہاں دیکھو یہی پر بن جا رہا ہے ہمارا یہ اس طرح سے best اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا option number two سے یہ cut easily find out کر سکتے ہیں you can easily find out it آپ کیا کریں try کرتے رہے لیکن follow کریں آپ اس طریقے کو تو آپ easily find out کریں گے اپنے answer کو ٹھیک ہے چلیں next question کو دیکھیں find out any two names of seasons two names of seasons کیا کہا ہے two names of seasons from the following and choose the correct alternatives تو یہاں سے ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے two seasons کے name ہم نے find out کرنا ہے کون کون سے ہے winter rainy winter autumn winter summer summer autumn تو ہم کیا کریں گے ایک پہلے تلاش کر لیں گے دیکھو اس کا اور ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ کس alphabet سے شروع ہو رہا ہے w سے a سے اور s سے ہے نا w a s تو ہم اس میں w دیکھنا شروع کریں گے تو w دیکھیں گے تو یہاں w ہے ٹھیک ہے اور s دیکھنا شروع کریں گے تو اس line میں s ہم کو یہاں دیکھ رہے ہیں تو s واری line میں ہم کو آسانی سے summer مل جا رہے ہیں ٹھیک ہے s کے آس پاس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو summer مل جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں summer ہے وہ رہے گا اور یہ cut ہو جائے گا ہے نا یہ cut ہو گئے دو option اب صرف دو option بچے summer والے option بچے اب ہم نے تلاش کرنا ہے کیا تلاش کرنا ہے یا تو winter ملے گا یا autumn ملے گا تو تلاش کرو اس کو autumn یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں پر autumn میرے خیال سے یہاں جو ہے winter میں کچھ تو بھی گڑ بڑے ہے نا اور اگر autumn اس کو مان لیا جائے تو یہاں m ہونا چاہیے ہے نا اگر اس کو autumn مان لیا جائے تو وہاں پر m ہونا چاہیے اگر یہاں aim ہو تو ہم کو autumn مل جاتا ہے ہے نا اس طرح سے اس کو try کر سکتے کہ یہ ایسا ہوگا بٹ یہ exactly ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سے answer find out کرنے کا طریقہ یاد رکھنا ہے چلیے next question پر آجائے دیکھئے find out any two names of flowers from the following and choose the correct alternatives یہاں پر دیکھو names of flowers two names of flowers کہا ہے دو فولوں کے نام ہم کو find out کرنا ہے اور وہ نام بھی ہم کو یہاں دیئے گئے تو دیکھو جو طریقہ میں آپ کو بتایا اس طریقے کے ساب سے دیکھیں گے تو یہاں r m l اور a چار جو ہے flowers کے نام بولا اس کا مطلب دیکھو یہ l ہے ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ option number two سہی ہے آسانی کے ساتھ find out کر سکتے طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے میتھر آپ نے یاد رکھنا ہے next question دیکھیں find out any two names of cities from the following and choose the correct alternatives یہاں دیکھو two names of cities کیا کہاں ہے two names of cities اور cities کے name بھی دیا ہے cities کے name بھی دیا ہے ناق پور n se sur l پون اور رتنگری ہے نا سولہ پور تو اب کیا کریں گے ہم ناق پور ناق پور دکھر آئے کہ اس میں ناق پور ہاں ناق پور مل گیا ہم کو یہ دیکھو ناق پور ٹھیک ہے ناق پور مل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ option غلط ہے یہ option بھی غلط ہے یہ option بھی تو یہاں پر مل گیا تو ختم کر دینے آگے اپنا time پاس نہیں کرنے پیپر میں یہاں تو میں بتاؤ ہوں لیکن پیپر میں اسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسی مل گئے آپ کو اور تین باقی تین option میں ناق پور نہیں ہے اس کا مطلب یہی صحیح ہے لاتور پر جانے کی ضرورت نہیں لاتور کو find out کرنے ضرورت نہیں ہے تب بھی میں آپ بتاتا ہوں لاتور اس میں یہاں پر ہے ٹھیک ہے لاتور چلی next question پر آ جائے یہاں یہاں سب سے اہم جو بات یاد رکھ نی کی ہے وہ method کیا طریقے سے کر رہے اور کس type کے questions آ رہے find out any two names of months from the following and choose the correct alternatives two months two names of the months ہم کو find out کرنا ہے may june october january december اس طرح سے دیا ہے تو اب ہم اس میں سے find out کریں گے ٹھیک ہے تو جہاں پر ہم کو october june may may یہاں پر موجود ہے may ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں may نہیں ہے اس لئے option cut ہو گیا اب بچے 3 option کتنے option بچے 3 اب ہم کو ان 3 option میں سے ڈھون 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 یہ جانے may اور january کدھر یہ ہے اس کا مطلب یہ بھی دو cut option number 4 is the right answer ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے صحیح answer کو find out کرنا ہے چلی next question کو دیکھیں اس کو دیکھو choose correct alternatives of the following grid to complete the set of sports equipments دیا ہوا ہے اس set کو complete کرنا ہے ان میں سے جو بھی ہم کو ملے گا وہ find out کر رکھے تو یہاں کچھ pad ball اور stump اس کو select کر لیا گیا ہے اور بہت easily آپ یہاں بیٹ دیکھ سکتے جو option number 4 ہے easily مل جا رہا ہے تو یہ ہمارا answer بنے گا option number 4 ٹھیک next question دیکھیں یہ دیکھیں choose correct alternatives regarding school music computer library अब हम को इस में से एक चारों में से एक alternative choose करना है क्या रहेगा तो यहा देखो तो आपको आसानी के साथ मिल सकता है क्या मिल रहा यह देखो class क्या मिल गया class इस क्या correct alternatives regarding qualities of student kind clever honest अब इसमें क्या चीज़ मिलेगी हमको तो इसमें cross में भी तवाज कर सकते हैं जिस तरह सी हैं बताय हुआ तो यह देखो easily मिल जा रहे regular क्या मिल गया regular ठीक है तो इस तरह आप सही answer को find out कर सकते बहुत easy way है इसको देखो choose correct alternatives to complete set of words chalk paint table chalk paint table तो इसको ढूलने में ज्यादा मेनत नहीं लगी क्या इन चारों में से क्या ढूलना है तो उसका एक तरीका यह है कि d c p p तो 3 later है यहां से जिस चार option शुरू रहे alternative तो dc p इसको ढूलना तो यहाँ p से कोई मिल रहा है क्या उसके आसपास में देखो नहीं बन रहा है d से बन रहा है क्या तो इसके आसपास में देखो तो इदर cross में बनता हूँ दीख रहा है यह देखो चूस correct alternative about babies of animal it is related to find out two correct option यहाँ पर baby cow fall और चार option दिया है इसमें से आपने सही alternative को चूस करना है यहाँ मालूम करना है कि कौन सा रहे ठीक है चलिए फिर हमारा यह आपने याद रखना है greet को सॉल करने के लिए ठीक है चलिए फिर मुलाकात होंगे इस्टूडियो में जजाकर खेर